زبیر صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں کیا صبح کازب کے وقت میں ازان دینا یا فجر کی سنتیں پڑھنا وغیرہ صحیح ہے اور آسان الفاظ میں صبح کازب اور صبح صادق میں جو فرق ہے وہ بھی اگر سمجھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں صبح کازب جو ہے اس طولانی روشنی کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور ارزن جو روشنی ہوتی ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں یعنی پہلے ایک لمبی روشنی امودی ایسے اوپر کی طرف ظاہر ہوتی ہے اس کو صبح کازب کہتے ہیں پھر وہی روشنی ایسے ارزن پھیل جاتی ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں تو یہ جو صبح کازب ہے یہ بالاتفاق فجر کا وقت نہیں ہے یعنی اس وقت نہ فجر کی ازان دینی چاہیے نہ فجر کی نماز سنتیں پڑھنی چاہیے نہ فرائز پڑھنی چاہیے یہ بالاتفاق ہے علوتہ حضرت امام یوسف رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک حنفیہ میں سے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے فجر کی نماز کے لیے ازان وقت سے پہلے یعنی صبح کازبیاں اس سے بھی پہلے دے دی تو کوئی حرج نہیں ہے وہ ازان کے جواز کے قائل ہیں لیکن مفتع بھی قول امام صاحب رحم اللہ کا اور امام محمد رحم اللہ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب صبح صادق ہوگی تو پھر ازان دینی چاہیے اس سے پہلے نماز اور سنتیں بعد میں ہی ہوں گی صبح صادق کے بعد لیکن اس میں کہ یہ صبح صادق اور کازب کب ہوتی ہے اس میں اختلاف ہے ہمارے اقابر میں موجودہ زمانے کے قریبی اقابر میں اور پہلے بھی اختلاف چلتا آیا اور وہ اختلاف مشہور بھی ہے جس کو عموان تعبیر کرتے ہیں آج کل اٹھارہ درجہ اور پندرہ درجہ کے ساتھ کہ صبح صادق اٹھارہ درجہ پر ہوگی یا صبح صادق پندرہ درجہ پر ہوگی یعنی جس وقت سورج ہمارے افق سے اٹھارہ درجہ نیچے ہوگا اس وقت صبح صادق ہو جائے گی یا جس وقت پندرہ درجہ نیچے رہ جائے گا اس وقت صبح صادق ہوگی یہ اختلاف ہے ہمارے اقابر میں چلتا آ رہا ہے تو اس میں ہمارے حضرت مفتی رشید عمدل الدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق جو تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت سورج افق سے پندرہ درجہ نیچے باقی رہتا ہے اس وقت صبح صادق ہوتی ہے اور اس سے تین درجہ پہلے یعنی جس وقت اٹھارہ درجہ نیچے ہوتا ہے اس وقت صبح قاضب ہوتی ہے یہ حضرت رحمہ اللہ کی تحقیق تھی اور اسی کے مطابق وہ فتوہ بھی دیا کرتے تھے جبکہ دوسرے حضرات جن میں حضرت مولانا مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی اور بھی بہت سارے حضرات موجود ہیں ان کا قول یہ تھا کہ جس وقت سورج اٹھارہ درجہ زیر افق ہوگا اس وقت صبح صادق ہو جائے گی واقعی قاضب جو ہے اس سے پہلے ہوتی ہے وہ کس وقت ہوتی ہے اس کا کوئی وقت متعید نہیں ہے نظر آنا ہوگی کوئی اس کا ضروری نہیں ہے یہ وہ حضرات کا مسئلہ تھا قول تھا ان کا تو آج کل کیونکہ یہ بہت زیادہ مسئلہ چلا ہوا ہے اس لیے میں یہ ذکر کر رہا ہوں ہمارے ہاں سے جامت و رشید سے جو فتوہ جاتا ہے وہ یہ کہ جس وقت اٹھارہ درجہ زیر افق کا وقت ہو اس سے پہلے پہلے سیری خانہ بند کر دی جائے کیونکہ جو حضرات صبح صادق سمجھتے ہیں اٹھارہ درجہ پر تو ان کے نزدیک بھی سیری خانہ اسی وقت بند کرنا ضروری ہے اور اگر کسی نے کوئی حضرت مفتی رشید اور دھیانوی کی تحقیق کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے تو ان کے نزدیک بھی اگر کسی نے دس پندرہ منٹ بیس منٹ پہلے سیری بند کر دی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو وہ احتیاطاً اٹھارہ درجہ زیری افق کے وقت کے مطابق وہ سیری خانہ بند کر دیں البتہ نماز فجر جو ہے وہ جس وقت پندرہ درجہ کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد نماز فجر پڑے اس کے بعد آزان فجر دے یہ اس میں احتیاط ہے یعنی سیری خانے میں احتیاط اس میں ہے کہ اٹھارہ درجہ کے مطابق سیری کھائی جائے اور بند کر دی جائے اور جو نماز فجر اور آزان فجر ہے اس میں احتیاط یہ ہے کہ یہ پندرہ درجہ کے وقت کے بعد دی جائے آزان بھی پندرہ درجہ کے وقت کے بعد کہی جائے اور نماز بھی پندرہ کے وقت کے بعد کہی جائے تاکہ بل اتفاق کیونکہ جو حضرات اٹھارہ درجہ سوہ سادی کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی اگر کسی نے تاخیر سے نماز پڑی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ تقیر نماز ہو جاتی ہے تو یہ بل اتفاق نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جو اختلاف دنیا میں چلا ہوا ہے اس میں بھی اور لڑائی جگڑیں جو ہو رہے ہیں اس میں بھی ایک قسم کی تطبیق ہو جائے گی واقعی یہ مسئلہ رہ جائے گا کہ اگر کسی نے درمیان میں یعنی اٹھارہ اور پندرہ کے درمیان میں کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے یا ان کے درمیان میں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو اس کا حکم میں مشہور ہے کہ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اٹھارہ درجہ پہ صبح صادق ہو گئی ان کے نزدیک اگر بعد میں کسی نے کھانا کھایا ہے تو ان کا روزہ نہیں ہوگا اور حضرت مفتی رشید علی الدھیانوی رحم اللہ کی تحقیق کے مطابق اس کا روزہ ہو جائے گا اس کو کہا جائے کہ پہلے بند کیا کریں لیکن اگر وہ ایسا کر چکا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح کسی نے نماز پڑھ لی اس وقت یعنی اٹھارہ اور پندرہ کے درمیان میں تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی جو حضرات اٹھارہ درجہ پہ صبح صادق کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ نماز ٹھیک ہوگی لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو پندرہ درجہ کے قائل ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں اس وقت نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے لہذا نماز نہیں ہے اس کا یادہ کیا جائے دوبارہ پڑھی جائے تو جن حضرات کو اٹھارہ درجہ والے حضرات کے قول پر اعتماد ہے تو ان کو چاہیے کہ اس وقت سیری وغیرہ نہ کھائیں کھانا وغیرہ نہ کھائیں اور اگر انہوں نے نماز پڑھ لی ہے تو ان کی نماز بھی ہو جائے گی اور ہم بھی اسی کا فتوہ دیا کرتے ہیں جامعہ سے کہ اگر کسی نے پڑھ لی ہے اور اس قول کے مطابق ان کو اعتماد ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت ہے بہرحال بہتر یہ ہے کہ اٹھارہ درجے سے پہلے سیری کھا لے اور پندرہ درجے کے بعد اپنے نماز اور ازان اس کا سلسلہ کریں تو یہ تطبیق ہو جاتی بہت اچھی صورت بہت شکریہ